السلام علیکم ای ہوپس ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گا اور اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ایک بہتی سپیشل ہرب کے بارے میں جس کے استعمال سے آپ اپنی سکن کو اچھا بنا سکتے ہیں اپنے بالوں کے پرابلم سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں جو بریس فیڈن مادرز ہیں ان کی یہ ملک پروڈکشن کو انحانس کر سکتی ہے اور اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں تو جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گی میتھی دانہ پہ یعنی کہ فینو گریک سیڈز پہ جو کہ ہماری کیچنز میں نارملی یوز ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے کھانوں میں اور بہت ساری چیزوں میں اب بات کر لیتے ہیں ہم کے میتھی دانہ جو یہ اس کو بہت ساری چیزوں بہت ساری کنڈیشنز کے اگیسٹ استعمال کیا جاتا ہے ایزا تھرپی خاص طور پر جو ڈائجیسٹیو مسئلز ہوتے ہیں آپ کی جو ڈائجیسٹن ہے آپ کو جو حازم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے میتھی دانے کا استعمال عمومن کیا جاتا ہے آپ کے یہ بلڈ پریشر کو لوگر کرنے میں آپ کی یہ بلڈ شگر لیولز کو لوگر کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہ نیوٹرینٹس کا بہت اچھا سورس ہے اس میں بہت سارے اسنشل نیوٹرینٹس پریزنٹ ہیں جو کہ آپ کی آورال ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں آپ کے ویٹ منیجمنٹ میں مدد کر سکتے ہیں بریس فیڈنگ مدلز میں ملک کی پروڈاکشن کو انکریز کروانے کی کپیسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں یہ انفلیمیشن سے لڑنے میں بھی آپ کو مدد دیتے ہیں تو اس کے گزائی ذات جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر بہت سارے اسنشل نیوٹرینٹس موجود ہیں وائٹیمنز، مینرلز اور فائبر کا یہ بہت ہی اچھا سورس ہے اور یہ ایسے نیوٹرینٹس ہیں جن کا ہماری آورال صحت پر بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے اگر آپ ایک ٹیبل سپون فینو گریک سیڈز کا کنزیوم کرتے ہیں تو یہ آپ کو آرموس 35 کیلوریز بھی دے گا اس کے ساتھ پروٹین، کابوہائیڈریٹس، فیٹ، میگنیشیم، میگنیز، آئیرن بھی پوائیڈ کرے گا اگر وائٹیمنز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وائٹیمن اے، وائٹیمن سی، وائٹیمن بی ون، وائٹیمن بی ٹو اور وائٹیمن بی ٹری اس کے اندر پایا جاتا ہے اب اس کو آپ کس کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لئے اچھی ہیں لیکن آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے اس کو لینے کا بیسٹ وے کون سا ہم اس کو کیسے استعمال کریں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فوائد ملیں تو فینوگرک سیڈز کو آپ آور نائٹ واتر میں سو کر کے رکھیں صبح ایمٹی سٹیمک کنزیوم کر سکتے ہیں آپ ان کی سیڈز کو سپورٹ کرا کے اپنے سیلیڈز میں استعمال کر سکتے ہیں ان کی سیڈز کو درائی اور روسٹ کر کے پاورڈر فارم میں بنا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاورڈر کو اپنی کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو جنجر یا ہانی کے ساتھ ملا کر ایزا پیسٹ لے سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لئے آپ اس کو ادر انگریڈنٹ کے ساتھ مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو آگے میں آپ کو ویڈیو میں کنڈیشن کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ کس کنڈیشن کے لئے آپ نے میتھی دانے کو کیسے استعمال کرنا ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ہماری صحت پر کیا اثارات ہیں اگر ہم فینو گریگ سیڈز کو میتھی دانے کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں کون کون سے پرابلم سے بچانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے سب سے پہلی چیز جیسے کہ ٹینیجرز کے مسائل ہوتے ہیں آج کل ہیر اور سکن سپیشلی دو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹینیجرز میں بہت زیادہ ایشوز پایا جاتے ہیں سکن پر ایکنی سپورٹس اور عجیب چیزیں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں بال ہیر فول اور ڈینڈرف کے ایشوز آ جاتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کے لیے فینو گریگ سیڈز بہت ہی بہترین ریمڈی ہیں فینو گریگ سیڈز آپ کے جو آورال ہیر پرابلمز ہیں آپ کا ڈینڈرف ہے آپ کا ہیر فال ہے آپ کے ڈرائے ہیرز ہیں ان ساری چیزوں سے لڑنے میں آپ کی مدد کرتا ہے آپ نے اگر بہت ساری شیمپوس میڈکیشن استعمال کر لی آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو اب ٹائم ہے کہ آپ اس ریمڈی کو استعمال کریں فینو گریگ سیڈز کے اندر کچھ پروٹینز موجود ہوتے ہیں کچھ نیکرو ٹینک ایسیڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بالوں کی روٹس کو سریندھ کرتے ہیں آپ کی جو فولیکلز ڈیمیج ہو چکی ہیں ان کو امپروف کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور کمپاؤنڈ موجود ہوتا جس کو لیسیتھین بولتے ہیں لیسیتھین آپ کی آورال جو ہیرز ہیں ان کو موسٹرائز ان کو شائن پروائیڈ کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آپ اس کو کیسے لے سکتے ہیں آپ نے آورنائٹ مجھدانا کو سوک کر کے رکھ دینا ہے وارٹر میں کہ وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے ارلی موننگ آپ نے اگلے دن اس کو گرائنڈ کرنا ہے اس کا ایک پیسٹ بنانا ہے اس کے اندر تھوڑا سا کائیڈ یوگرٹ ایڈ کرنا ہے اس پیسٹ کو اپنے سکیلپ پہ اپنی روٹس پہ اچھی طرح سے مساج کر لینا ہے 30 منٹ کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے تو یہ بہت ہی امیزنگ ریزلٹ آپ کو دے گا آپ اس کو ضرور پرائے کی جائے گا یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے سیکنڈ چیز اب میں نے سیکنی ایشو بتایا جو کہ ٹینیجرز میں کومن لی ہوتا ہے وہ ہے سکن پہ ایکنی آ جانا سکن پہ رنکلز آ جانا سکن کا ڈرائے ہو جانا تو یہ کومن ایشوز ہیں تو ان سائی چیزوں سے لڑنے کے لیے بھی فینوگرک سیرزو ہے ہماری مدد کر سکتا ہے سکن پہ ایکنی آپ کی سکن سے چاہے وہ رنکلز ہوں یا ڈرک سپورٹس ہوں یا انفیکشن کے لیے سکن خراب ہوئی ہوئی ہو ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ریکاور کرنے میں آپ کے لیے فائدہ منثابت ہوگا اس کے علاوہ اس کے اندر انٹائی آکسیڈنٹس پہ موجود ہیں جو کہ آپ کا جو ایجنگ کا پرسس ہے جو ایج کے ساتھ ساتھ سکن بے رونک شروع ہونا سٹارٹ آ جاتی ہے اس پہ جھوریاں رنکلز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کو بھی سٹاپ کرے گا ایجنگ کو ڈیلے کرنے میں آپ کی مدد کرے گا آپ کی سکن پہ جو ڈرائرنس بے رونک آگئی ہے اس کو بھی بہتر بنا کے آپ کے چہرے کو بہت ہی ایک پور نور بنائے گا اس کو ایک شائن پروائیڈ کرے گا اس کو ایکڈی فری کرنے میں آپ کی مدد کرے گا فینوگرک سیڈ کا استعمال اب ہم دیکھ لیتے ہیں جنرلی اگر اس کے اور فوائد کی بات کریں تو یہ آپ کی ویٹ لاؤس کی جنرلی ہے اس کو بہت سمودھ چلا سکتا ہے اس کو بہت بہتر بنا سکتا ہے فینوگرک سیڈ کا استعمال آپ نے ویٹ لاؤس کے لیے سمپلی کیا کرنا ہے جو فینوگرک سیڈ ہیں ان کو آپ نے آورنیٹ ساک کا کہہ رکھ دینا ہے ارلی مارننگ جو ہے اس کا وارٹر جو ہے اس کو آپ نے ایمٹی سٹامک استعمال کر لینا ہے اب ہوگا کیا ہے کہ یہ آپ کا جو میٹابولیزم ہے اس کو بوسٹ کرے گا آپ کا الٹی میٹی ویٹ لاؤس ریڈکشن کا جو گول ہے اس کو اچیب کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے اندر جو نیچرلی فائبر بہت سی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی کیلوریز کی جو پریویں گے ان کو ریڈیوز کرائے گا آپ کے اپیٹائٹ کو کم کرے گا اور آپ کو آورال آوریٹنگ سے بچا کے آپ کو سیف طریقے سے وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا وہ لوگ جن لوگوں کو بلڈ شگر کا مسئلہ ہے ڈائیبیٹک ہیں بلڈ شگر لیولز ان کے بہت ہائی رہتے ہیں تو وہ لوگ بھی فینوگریک سیریز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی ایکسیلنٹ ریمیڈی ہے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی جو انسلین سنسٹیوٹی ہوتی ہے بیسیکلی ڈکریز ہوتی ہے انسلین وہ تو اس کو یہ انکریز کرے گا آپ کی جو بلڈ شگر لیولز ہیں ان کو لوگر کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اس کے لیے بھی سمپلی آپ نے فینوگریک سیریز ووٹر استعمال کر سکتے ہیں فینوگریک سیریز ٹی استعمال کر سکتے ہیں اپنے اس ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ہم دائیجیسٹیو سسٹم پہ اس کا افیکٹ دیکھنے رہے ہیں آپ کی اوورال جو دائیجیسٹن ہے آپ کے جتنے بھی باول ریلیٹڈ مسائلز ہیں اس کو کم کرنے کے لیے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے فینوگریک سیریز کو بہت ہی فائدہ منوانا جاتا ہے کیونکہ فینوگریک سیریز آپ کے ڈائیسٹیو پرابلمز کے لیے بہت ہی اچھا ہے آپ نے ڈائیسٹیو پرابلمز کے لیے مددانے کا کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے اپنے فینوگریک سیریز کو لینا ہے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی جنجر گریٹیڈ ایڈ کر لیں ان دونوں کو مکس کر کے پیسٹ بنا کے آپ ایک ٹیبل سپون ایوری میل سے پہلے اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو میل سے پہلے کنزیوم کریں گے تو آفٹر میل جو آپ کا ایسیڈیٹی اور وہ باؤل مومنٹ اور کبز جیسا مسئلہ فیل ہوتا ہے وہ آپ کو پھر فیل نہیں ہوگا یہ آورال آپ کی باڈی سے جتنے بھی غیر ضروری مادے ہیں ان کو نکالنے میں اور آپ کی باؤل مومنٹ کو امپروف کرنے میں آپ کی ملت کرے گا اب وہ ماں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں بریس فیڈنگ مادرز ہیں ان میں جو ملک کی پروڈاکشن ہے اس کو انہانس کرنے میں بھی فینوگریک سیڈ کو دیکھا گیا ہے بہت ساری ریسرچز نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ یہ کام کرتا ہے لیکٹیٹنگ مادرز میں ان کی ملک کی پروڈاکشن کو انکریز کرانے کے لیے یہ اپنے در خاصیت رکھتا ہے تو وہ لوگ بھی فینوگریک ٹی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ملک لیول کو انکریز کرنے کے لیے اپنے انفرنٹس کے ویٹ کو گین کرنے کے لیے تو ان کا اس سے فائدہ ضرور ہوگا لیکن جب بھی پراغنٹس یا لیکٹیٹنگ مادرز کی بات آتی ہے تو ان کو ڈاکٹرز سے ایک بار کنسرٹ ضرور کرنا چاہیے کسی بھی ریمڈی کو پرائے کرنے سے پہلے خود سے کوئی بھی ریمڈی آپ نے استعمال نہیں کرنے ہوتی اب خواتین سے متعلق اگر ہم بات کریں تو خواتین کے لیے تو کہہ لیں کہ یہ قدرت کا خزانہ ہے میتھی دانا ان میں جو منسٹرل کرامس ہوتے ہیں ان کے اندر جو ڈیورنگ منسیز ایشوز ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کی خاصیت بھی فینوگرک سیڈز کے اندر ہے اس کی جو انٹی انفرومیٹری پاپٹیز ہیں وہ منسٹرل کرامس کو ریڈیوز کروانے میں مدد کرتی ہیں اور اور اس پین سے ریلیف پروائیڈ کرتی ہیں اور بھی بہت سارے مسائلز ہوتا ہے جیسے فٹیگ نوزیا کا ایشو ہوتا تو اس سے لنڈنے میں بھی فینوگرک سیڈز کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے آپ کا جو کلیسٹرل لیولز ہیں جو بیڈ کلیسٹرل لیول ہے اس کو کم کرنے میں بھی آپ فینوگرک سیڈز کو استعمال کر سکتے ہیں اب اگر ہم فیملز کی بات کریں جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ فیملز کے لیے تو خدرت کا ایک خزانہ ہے میچ دانے کا استعمال اس کے اندر ایسنشل نیوٹرنس فائبر آئرن میگنیشیم میگنیز کچھ فائٹو ایسٹروجن وغیرہ پائی جاتے ہیں جو کہ آورال فیملز کی باڈی میں ایک ایسٹروجن ہارمون ہوتا ہے اس کو ایفیکٹ کرتے ہیں انہائنس ملک پروڈکشن میں رول پلے کرائے گا فینوگرک سیڈز اس کے علاوہ جو ایرگولیٹی آ جاتی ہے منسٹرل سائیکل میں اس کو ریگولیٹ کرنے میں بھی فینوگرک سیڈز کا جو استعمال ہے وہ مدد کرے گا آورال جو منوپوز کی سیمٹمز ہوتے ہیں ان کو ریڈیوز کرائے گا کیونکہ اس کے اندر فائٹو ایسٹروجن بھی اس کی سیڈز میں پریزنٹ ہے نا تو وہ آورال آپ کے موڈ سوینگز آپ کے منوپوز کی سیمٹمز ہیں ان کو ایلیویٹ کرنے میں فیملز میں مدد کریں گے فیملز میں جو فریٹیلٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں پولیسسٹک آوری سنڈروم کا مسئلہ آ جاتا ہے یا ایدر اوورین ایشوز آ جاتے ہیں تو یہ ان کو بھی کم کر کے بہتر کر کے فریٹیلٹی کو بھی آورال ایمپروو کرتا ہے مددانے کا استعمال اور خواتین میں سکین کو لے کے بہت سنسٹیم ہوتی ہیں تو یہ سکین کو بھی بہت بہتر بناتا ہے آلدی سکین کو پرموٹ کرنے میں ایک گلوئنگ سکین دینے میں فینوگرک سیڈز کا بڑا اہم کردار ہے آورال ہم نے بات کر لی اس کے فوائد کو دیکھ لیا فینوگرک سیڈز کے نیوٹریٹیو ویلیوز کو دیکھ لیا غزائی ایزہ کی بات کر لی اس کی امپورٹنس کو آورال دیکھ لیا اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی جیسے کہ ہر فوڈ کے پوزیٹیو سائیڈ کے ساتھ ساتھ نیگٹیو سائیڈ ضرور ہوتی ہے تو اگر آپ اس کی آور کنزپشن کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈائریا ڈیزی نیس اس جیسے سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو کوئی بھی آپ ریمڈی استعمال کریں کوئی بھی فوڈ انگلینٹ استعمال کریں تو اس کو آپ نے ایکسیس میں استعمال نہیں کرنا دوسری چیز یہ کچھ میڈیسن کے ساتھ بھی ایڈورسلی جا کے ری ایکٹ کر سکتا ہے مٹھیدانے کا استعمال تو آپ نے اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے اور خاص طور پر جو پرگنٹ خواتین جو مٹھیدانے کا استعمال ہے اس کو سیف نہیں مانا جاتا تو پرگنٹ خواتین اس کو استعمال نہ کریں ان میں ابوٹشن کاؤز کروا سکتا ہے اور ادھر جو اڈورس ہیلتھ ایفیکٹس ہیں وہ بھی کاؤز کروا سکتا ہے آپ کا جو آف سپرنگ ہے جو چائلڈ ہے اس کی گروت کو آورال اس کی ڈیوالکمنٹ کو بھی مٹھیدانے کا استعمال کر سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو کہ اللرجک ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی مٹھیدانے کا استعمال نہ کریں اور اگر جب کوئی اللرجک جیکشن سو ہو تو فوران ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں اور اکارڈنگ تو کنڈیشن آپ کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ ضرور لینے اب انٹریکشن کی بات کریں تو جو ہائپو گلائسیمک ڈرگز ہوتی ہیں فینو گریک بسیکلی آپ کے بلڈ گلوکوز لیولز کو لوور کر دیتا ہے مور دن ایکسپیکٹڈ اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جو ہائپو گلائسیمک ڈرگز ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ انٹریکٹ کر سکتا ہے ڈیابیٹک پیشنٹس کو تھوڑا سا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ فینو گریک سیرز کو اپنی ڈائیٹ میں استعمال کرتے ہیں تو درس آل آباوٹ فینو گریک سیرز میں تھی دانا آئی ہوپس ہو کہ آپ کو بہت سای نیو انفرمیشن سننے کو ملی ہوگی بہت سارے پوائنٹس آپ کی کلیر ہو گئے ہوں گے اور آپ نے اس ویڈیو کو بہت انجوائی کی ہوگا سو ٹھینکیو فور وچنگ میرے ویڈیو اللہ حافظ